چودہ مارچ دو ہزار تیز بروز منگل بعد نماز مغرب شہر کرنول میں بدوار پیٹ بریچ کے پاس جو ایم ایس فنکشن ہال ہے اہل سنت الجماعت اور سنٹرل ملاد کمیٹی کے زیر نگرانی میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حیاتی زندگی اور استقبال ماہ رمضان المبارک کا ایک شاندار جلسہ منقید ہونے جا رہا ہے اور ایسے اس جلسے میں قطیب ہندوستان علامہ مولانا محمد احمد نقش بندی جامعہ نظامیہ حیدرواز سے اور مفتی عاصف الدین خادری صاحب جامعہ نظامیہ کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ ہر کلمہ کو اس ایسے جلسے میں شرکت فرما کر سواب حاصل کرنے کی اپیل کی ہے سید شاہ شفی پاشا صاحب نے سید شاہ شفی پاشا صاحب نے اپنے گھر میلاد محل میں یہ پریس کانفرنس رکھ کر اعلان کیا اور ایسے اس پریس کانفرنس میں روزہ درغان کے سجادہ نشین سید دادا باشا صاحب اور سید ماسو پیر صاحب جو حضرت قالق لنگا رحمت اللہ علیہ وسرکار کے سجادہ نشین کے علاوہ دیگر حضرات شامل رہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کرنول کی سرزمین پر امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا کانفرنس منایا جا رہا ہے بروز منگل چودہ مارچ کو امیس فنکچن حال کلوڑ دروازہ بیرد ہندری کے بالکل بازو یہ امیس فنکچن حال ہے تمام حضرات کو اطلاع دینے کے لیے ہم لوگ یہ بات سنانے جا رہے ہیں تمام حضرات چودہ مارچ بروز منگل کو امیس فنکچن حال ضرور تشریف لائیں یہ جو فنکچن ہے امام آزم ابو حنیفہ کانفرنس منایا جا رہا ہے اس کو خطاب کرنے کے لیے مولانا احمد نقشبندی جامعہ نیزان کے مشہور و معروف خطاب کرنے کے لیے جو ہے ہر جگہ پھر رہے ہیں ان کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد مولانا آصف الدین صاحب جامعہ نیزانی آدھونی کے ہے اور یہ مولانا آصف الدین صاحب استقبالیا رمضان پر جو ہے خطاب کریں گے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آ کر سوابے دارن حاصل کریں اور ٹائمنگ جو ہے مغرب کے نماز سے لے کر ساڑھے نو بجے تک یہ خطاب ہوگا وقت مقررہ پر ضرور تکشف لائیں تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے کا پروگرام رہے گا اور یہ استقبالیا رمضان بھی ساتھے ساتھ جو ہے سنر الجامعات کرنول اور ملاد کمیٹ سنٹرل ملاد کمیٹری کرنول کے جانب سے یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے تمام اس میں علماء کرام مشایخین اعظام جتنے عاشقان رسول ہے اس میں حاضر ہوں گے تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آ کر سوابے دارن حاصل کریں سید محمود پیر بیروہ ریپورت پیر ٹائمز